السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج آپ کے لئے ایک اور زبردست ویڈیو لے کر حاضر ہوں دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یہ خوبصوری ڈیزن کے اس طرح اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں اور وہ بھی بہت ہی کم خرچے میں میرا نام ہے سجاد علی آپ دیکھ رہے ہیں آربانی پینٹیک تو جو دوست نئے آئے ہیں چنل پر وہ پہلے چنل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور پرس کر دیں تاکہ آنے والی میری ویڈیو اب تک پہنٹی رہیں دوستو میں آپ کے لئے یہ بہت ہی اچھی اچھی ویڈیو لے کر آتا ہوں اور آسان خرچ میں اور کم پیسوں میں بہت ہی خوبصورت اور ڈیزن بنانے کا طریقہ آپ کو بتاتا رہتا ہوں اپنے چنل میں تو لازمی چنل کو سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن ضرور پرس کریں دوستو یہ آئیل ٹیوب ہے یہ آپ کو کسی بھی ہارڈویل کی دکان سے مل جائے گی آپ نے پانچ انچ کی دیوار کے اوپر نا پانچ بھائی پانچ کی جب جہاں ٹیپ لگانی ہے یہ آپ کے سامنے میں نے ٹیپ لگائی ہوئی ہے دوستو اس کے اوپر اس کے دیزن کے اندر میں نے دو آئیل ٹیوب استعمال کر رہا ہوں ایک کے اورنج کلر اور ایک کے بلو برڈ کلر یہ آپ کو کسی بھی ہارڈویل کی دکان سے بہت ہی آسانی سے آپ کو مل جائیں گی تو بہت ہی کم خرچہ ہوتا ہے اس میں بہت ہی کم استعمال ہوتی ہے اور اس کا ڈیزین اتنی خوبصورت ڈیزین بنتی ہے میں آپ کو کیا بتاؤں گا آپ کے سامنے سارا پرسس کر کے دکھاؤں گا آپ کے سامنے یہ دیکھیں تھوڑی سی میں نے آئل ٹیوب لگائی ہے اور اس کا کیسا ریزلٹ آئے گا اور اس کی کیسی خوبصورت ڈیزین بنیں گی وہ بلکل آج آپ کو سب کس بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو لازمی ویڈیو کو ان تک دیکھیں دوستو دیکھا کہ آپ نے میں نے تھوڑا سا آئل ٹیوب یہ آپ نے آئل ٹیوب بنانے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے آپ وہ ویڈیو دیکھ کے بنا سکتے ہیں اب یہ میں نے آپ کے سامنے یہ تھوڑی سی آئل ٹیوب لگائی ہے دیوار کے اوپر وہ ساتھ ہی اس کو مٹی کا تیل میں کپڑے میں لگا کے اس کو میں آرام آرام سے یہ چیز اس طرح لگا رہا ہوں اور آپ نے بہت ہی آسان سے یہ دیکھنا ہے تو دوستو اس طرح آہستہ آپ نے کرتے رہنا ہے کوئی پریشنی علی بات نہیں ہے بلکل آسان ہے میں آپ کو آہستہ یہ آپ کے سامنے ابھی دوسرا کلر ہے بلو برڈ کا اس کا کلر کی شائننگ ہی بہت ہی زبردست ہے اب بہت ہی پیارا کلر ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں دوستو اس وال کو بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ میں بھی آپ کو بتاتا جا رہا ہوں کہ آپ نے وال پوٹی کرنی ہے دو آل وات پوٹی کرنے کے بعد اس کے اوپر آئل پینڈ کا کوڈ لگانا ہے آئل پینڈ کا کوڈ لگانے کے بعد آپ نے فٹ بائی فٹ کی ٹیپ بھی لگا سکتے ہیں اور پانچ کی پانچ انچ کی بھی ٹیپ لگا سکتے ہیں مطلب پانچ انچ کی ٹیپ لگانی ہے اس کے بعد پھر پانچ انچ پہ مطلب فاسٹ رہوس کا پانچ انچ ہونا چاہیے تو دوستو یہ دیکھیں کہ ایک اورنج کلر ہے ایک بلو برڈ کلر ہے ان دونوں کو میں نے آپس میں ملا کے کمبائن کیا ہوا ہے اب اس کا کیا ریزلٹ آتا ہے وہ آپ کے سامنے دیکھیں دوستو یہ ایک عام سی ربڑ کی ٹیوب ہے خراب جو ٹیوب ہوتی ہے موٹ سیکل کے اس سے میں نے یہ ٹول بنائے ہوا ہے اور اس کا جو ریزلٹ ہے اور اس کا جو ڈیزین بناتا ہے ماشاءاللہ اس کا تو بات ہی کچھ اور ہے ماشاءاللہ دوستو آپ نے بھی بلکل ایزی طریقے آسانی سے آپ نے اس کو لگاتے جانا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے بلکل آسانی سے آپ نے اس کو اپلائے کرتے جانا ہے جس طرح میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں دوستو اگر آپ کو کسی چیز کی ضرور سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو بہتر سے بہتر حل بتاؤں گا تو دوستو یہ بلکل ہی آسان حل ہے اور بہت ہی کم کھچے میں بہت ہی زبدس ڈیزین بنانے کا طریقہ ہے آپ اپنے گھر میں بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں اس میں کوئی اتنی بڑی راکیٹ سائنس نہیں ہے بہت ہی آسان کام ہے اور بہت ہی ایزی کام ہے تو دوستو آپ نے ویڈیو کو لازمیان تک دیکھنا ہے کہ اس کا دیکھو کہ کتنا خوبصورت اور پیارا زرزر بن کر آپ کے سامنے آئے گا آپ خود کہیں گے کہ ماشاءاللہ یہ تو بہت ہی آسان تھا میں تو خود ہی گھر میں یہ کر سکتا ہوں تو یہ صرف تھوڑی سمجھنے آلی بات ہوتی ہے اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہوتا دوستو یہ ڈیزین بلکل میں نے لگا دی اب اس کا جو ہے نا ٹیپ اتا رہا ہوں ماشاءاللہ اب یہ ٹیپ اتا رہا ہوں آپ کے سامنے جیسے ہی ٹیپ اتر جائے گی تو اس کا ریزلٹ بہت خوبصورت ان نکل کر آپ کے سامنے آئے گا جو آپ کے سامنے ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پیارا اور خوبصورت ڈیزین بن کر آپ کے سامنے آیا ہوا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبدست دوستو اگر ویڈیو پسند آئی تو لائٹ کمنٹ ضرور کر کے بتائیے گیا اوکے اسلام علیکم